بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے تیز پتہ لیا ہوا تھا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے چرم کر کے اس طرح ڈال دوں گی اور تیز پتے کو تیل میں کڑکڑ آنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک بھی احتیاس سے ڈال لیا گی کیونکہ آگے سے میں نے پیکٹ بھی ڈالنا ہے نمک مسالے کا نا تو اسی لیے اچھا نمک اور تیل میں نمک تیز پتہ اور تیل اس میں میں نے اب چکن ڈال کے اس کو میں بھول لوں گی اچھے طریقے سے اس کو اوپر نیچے کر کے ہم گولڈن سا میں چکن کو کر لوں گی کہ گولڈن سی رنگ ہو جائے اس کا یہاں ہماری چکن ہو رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں میں کرنے لگی ہوں ٹیمارٹر سے تیاری باقی کی انگریڈینٹس میں نکال لیتی ہوں تو ٹیمارٹر کو میں نے اس کا جو ٹوپا ہوتا ہے اس کو ہم پڑا دیں گے یعنی کہ اس کا حیصہ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے اور باقی ٹیمارٹر کے میں موٹے موٹے ٹکڑے کروں گی زیادہ باریک باریک نہیں کٹنا ٹیمارٹر کا کیونکہ اگر باریک کٹو تو پھر وہ گھن نہیں پاتے ہوں اور یہ موٹے جو ہوتے ہیں یہ بہ آسانی جو ہے وہ گھن جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ان کا جو یہ پوائنٹ کی جگہ ہوتی اس کو ہٹا دیں کیونکہ وہاں سے ذرا چھلکا جو ہے اس کو مشکل سے ریموف کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں میری جو چکن ہے آسانی اچھے طریقے سے گولڈن ہو گئی ہے میں نے موٹے موٹے ٹکڑے جو ٹیمارٹر کے کاٹے تھے وہ میں نے اس چکن میں شامل کر دیئے اور اب میں اس میں تھوڑا سا بلکل پانی شامل کروں گی تو ایک منٹ میں ذرا پانی لے لوں یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے اوپر نیچے کر کے مکس کر کے میں نے اس کو ڈھک دیا اب اس کو تقریباً میں پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں یہ دیکھیں مجھے پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور میری جو دیکھتی ہوں کہ چکن ٹیمارٹروں کا کیا حال ہے ہمارے جو ہم نے رکھا تھا یہ پلیٹ میں نے ریڈی رکھی بھی ہے پہلے سے میں مجھے بتانا ہے کہ مجھے آگے سے کرنا کیا ہے یہ باقی بات پر ٹلے گا تو یہ دیکھیں میری ٹیمارٹروں نے پانی اچھے طریقے چھوڑ دیا ہے چکن نے پانی چھوڑ د ریموو کر دیں گے ہم اسکن تاکہ ہمارے بہ آسانی جو ہیں وہ گھل جائیں کیونکہ کڑھائی میں سپس ٹیمارٹر ہی ٹیمارٹر ہوتے ہیں سارا کامی ٹیمارٹر کا ہوتا ہے تو اسی لیے میں سارے جو ٹیمارٹر کی اسکن ہے وہ ریموو کر دوں گی یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر کی ریموو کرنے کے بعد مجھے یہ دیکھیں میں نے سارے تقریباً نکال لیا ہے اچھا اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چکن جوتی ہے وہ جلدی گل جاتی اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے تو میں نے کیا کرا میں نے یہ دیکھیں چکن کو الگ کر لیا ہے اور وہاں میری ٹیمارٹر جو ہیں وہ الگ گھل رہے ہیں گے چکن جو ہے میں نے علیدہ کر لیے تاکہ یہ آرام سے جو ہے اس کو میں یہ ٹوٹ جائتی بڑھنا نا کیونکہ دارے ٹیمارٹر کو مجھے بھی گھوٹنا ہے اور میشر کی مدد سے میں ٹیمارٹر کو گھوٹوں گی یہ دیکھیں میشر رکھا ہوا ہے گا میشر کی مدد سے میں نے ٹیمارٹر کو اس طرح کر کے اچھے طریقے سے گھوٹ ل اور یہ باریکس ہے میں نے پیز بنا لیا ہے کیونکہ سالن میں کڑے کڑے ٹیماتر جو ہوتے ہیں وہ بورے لگتے ہیں اور بدنما لگتے ہیں اور اس سے سالن کی رنگت وغیرہ بھی خراب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو احتراز بھی ہوتا ہے اچھا میں نے جب کچھ گھوٹ لیا تھا تو میں نے اپنی چکن اس میں شامل کر دی ہے یہ دیکھیں واپس تو یہ دیکھیں کہ بلکل میری چکن ٹوٹی نہیں ہے بلکل ثابوت طریقے ثابوت ہی ہے اگر میں اس کو ساتھی ساتھ کرتی نا تو یہ میری چکن جو ہے وہ ریشہ ہو جاتی ہے اور بلکل خراب ہو جاتی ہے تو کبھی بھی چکن کا سالن بنایا اور آپ کو ٹیماتر کو ساتھ اس طرح ہم کچھ مسئلہ ہو رہا ہوں تو پلیز آپ جو ہے وہ اس کو الگ نکال لیں چکن کو تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو اب یہاں پہ میں نے شان کا ایک مسالے کا پیکٹ جو ہے وہ شامل کر دیا ایک پیکٹ ایک ساشا میں نے ڈالا ہے کیونکہ اوپر سے میں تھوڑا سا مسالہ ضرور ڈالوں گی میں نے ادھا کلسن ڈالا ہے اس پر تھوڑا سا اور ایک پیکٹ ایک ساشا شامل کر دیا ہے ہشان کا اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی بہت مزیدار بنتی ہے اور یقین کریں بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے یہ کی والی کڑھائی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کا بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے زیادہ اچھا مجھے اس کی بات یہ لگتی ہے کہ جلدی بھی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے اوپر نیچے کر کے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ذرا سی کٹی مرچ اپنے ہاتھ سے اپنے اندازے سے شامل کرنے لگوں گی کیونکہ ظاہر ہے کٹی مرچ کم ہوتی ہے پیکٹ میں اس لیے شامل کرتی ہوں تاکہ اس سے ذائقہ ذرا بہت زیادہ اچھا جاتا ہے اس میں ذرا سی میں نے حلدی بھی ڈالی ہے اس کی رنگت کو نکھاننے کے لیے تاکہ اس میں اور مزید اچھا رنگ آ جائیں تو یہ میں نے کٹی مرچ اور حلدی کا اضافہ کیا ہے اس میں آپ لوگ بھی ضرور کیجئے گا اگر ساشا ڈالیں اور اگر پورا ڈبا ڈالیں تو کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی ڈالیں گے ڈبا ہی کافی ہوگا لیکن ساشا ڈال رہے ہیں اس لیے اس میں ان دو چیزوں کو آپ کو ایڈیشن کرنا پڑے گا اس کی رنگت دیکھیں ابھی سے کتنی خوبصورت اور مزیدار لگنے لگی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بن جاتی ہے یہ اور چکن کی میں زیادہ تر بناتی ہوں بیف کی بھی اچھی بنتی ہے لیکن میرا خیال ہے چکن کی زیادہ اچھی رکھتی ہے اچھا اس میں ابھی ہری مرچوں کا استعمال ہوگا تو اس لیے میں نے ہری مرچے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہری مرچے موٹی والی جائیں گی اس میں اڈرک لسن وغیرہ میں نے اس میں سب ڈال دیا ہے آپ لوگ ضرور نوٹ کر لیجئے سب کچھ میں نے کس طرح کیا ہے برکل اسی طرح سے کریں تو یہ دیکھیں ہری مرچے برکل ریڈی ہے یہاں پہ اور نمک بھی ڈل چکا ہے اس لیے میں نمک کو بھی ہٹا دیتی ہوں اب اس میں ہری مرچے ڈال لی ہیں اور ہری مرچے موٹی والی جاتی ہیں کڑائی میں کیونکہ یہ برمزدار لگتی ہیں کڑائی گوشت میں ہری مرچے تو میں اس کو کیا کروں گی اس کے پیہ میں ذرا سا کٹ لگا دوں گی تاکہ اس کے خوشبو اور خوشبو زیادہ آجائے زیادہ نہیں لگاؤں گی ورنہ ٹکڑے ہو جائے گی بس اس کو اس طرح کر کے نا میں بیچ میں کٹ لگا کے اس طرح کر کے بس بس میں اس میں اس طرح کٹ لگا کے بس اس طرح کر کے لگا کے ڈال دوں گی اب اس کو آئیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزددار اس کی رنگت دیکھیں کتنی بہترین اس کی رنگت اور خوشبو بھی بہت مزددار آ رہی ہے اور میں نے یہ ڈھگ دیا تاکہ اس کی بھی خوشبو اس میں رج بز جائے یعنی ہری مرچو کی خوشبو بھی اس میں رج بز جائے کڑھائی میں اور یقین جانے کڑھائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں بار بار یہی جملہ آپ سے بول رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل یہ کڑھائی ہے جھٹ پر تیار ہو جانے والی جیسے ریسٹورنٹ والے ہمیں جھٹ پر تیار کر کے دے دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو پوری آنٹ تک ضرور دیکھا کریں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بھی میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھیوں اللہ حافظ